بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیرا بی بی ان کے میاں بہت زیادہ بیمار ہیں پہلے ان کو شوگر ہو گئی اب ان کے پاؤں پہ زخم ہے جو بلکل ٹھیک نہیں ہو رہے تو ان کی کوئی انکم کا ذریعہ نہیں ہے کوئی کمانے والا نہیں چھے بچے ہیں جو چھوٹے ہیں ایک بیٹی بڑی ہے جو ان کے ساتھ کام پہ جاتی ہے جو یہ کما کے لاتے ہیں اس کمائی سے ان کا گزر بسر بہت زیادہ مشکل سے ہوتا ہے گھر ان کا قرائے کا ہے بیجلی کے بل بہت زیادہ ہے آج کل تو اتنے پیسے ان کے پاس نہیں بجتے کہ یہ اپنے میاں کا علاج کروا سکیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم باجی بتائیے گا کہ میاں کو کیا ہوا تھا بھائی میرے میاں بیمارہ شوگر دے مریضہ پہلے داس بارہ سال پہلے ٹھیک سی ماشاءاللہ شوگر دے مریض ہو گیا جی دی وجہ تسانو بہت پریشانی علاج کروندے کروندے ان زخم شروع ہو گیا لتاندے زخم ہو گیا کدی پیارتے زخم ہو گیا زخمان رام نہیں آرہے علاج بہت مہنگا دوائیاں بڑیاں مہنگیاں میں گریب ہو رہتا ہمیں کام کر دیں میری بچی بھی رنال کام کرن جاندی نہیں یعنی کہ آپ کے توڑا انکم دیسٹم کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اسی خود کام کر دیں نہیں جی ہسی خود کام کر دیں کام کر کے جانسی مکان دا کرایاں دے لی جانسی علاج کرا لی آخر میرے بچے آنے باپ تکلیب نہیں برداشت ہندی ویک کے برداشت ہندہ پیسے کماک لے بچے پکھے رہے جاندے انہیں دور کام کرن جاندے پیادل چالکے انہیں انہیں گرمی دے بچے نہ سی رکشہ نہیں لوا سکتے ساتھ کوئی انہیں پیسے نہیں ہندے نہ میں بچے پڑا سکتیں بڑی مشکل نہ میرا گزارہ نہ مکان دا کرایا دے سکتیں کرایا دے لینے پھر بیلنی پرے جاندے اچھا بھائی تو اسی کام کر دے جائے تو انہوں کو مشکل نہیں پیشاندی کرا دے مشکلہ بھائی ہیں تو انہوں پتا ہے مشکلہ کینہیں وقت کیسا جا رہے ہیں مشکلہ کیوں پیش ہون دی ہیں بڑی مشکلہ پیش ہون دی ہیں بڑے مشکلہ پیش ہون دی ہیں بڑے مشکل نہ پیادل چالکے جاننے پیادل چالکے انہیں گرمی دے بیچے کار دی ہیں بار دی ہیں بڑی مشکل زندگی ہے ساتھی بچے تارے سکول نہیں پڑھ دے چھوٹے بچے بھائی چھوٹے بچے سکول جاندے ہیں کسی نہیں کتابہ نہیں نہیں کوئی وردی تو پیش دندہ مار کے کوئی کتابہ تو پیش دندہ کو کافیاں تو پیش دندہ سرکاری سکول کتابہ وغیرہ فری دندہ نے بھائی ہو بھی نہیں دندہ وردی ہیں اوہ چیز لوہو حجیائیاں نہیں آجنیاں یستانیاں مار دیاں ٹیچراں مار دیاں سر مار دے بچیاں ٹویشن لوہو کرو کرو بھائی بڑیاں پریشانی زندگی دیاں کی کری اسی میرا میاں بمارا بچے چھوٹے ہیں بچی جوانے لے کے منال نال پھر دی رہنی ٹویشن لوہو کرو بیمار نے تسی انہوں دا علاج کرویا یعنی وہ ٹھیک نہیں ہوئے نہیں ہو رہے بلڈ دے مریض ہو گئے شوگر دے مریض دل دا مریض اگلے دنہ بھی ہوش ہو گئے ساری راتہ سبتال لے کے پیٹھی رہی ناظرین آپ نے اس بہن کی باتیں سنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت رو رہی ہیں ان کے آپ آنسو دیکھ سکتے ہیں کوئی بندہ ایسے نہیں رو دیتا جب وہ کسی دکھ میں ہوتا ہے جب وہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے پریشانی اور مشکل جب اس کی ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر اس وقت وہ روتا ہے جو بندہ میڈیا پہ آتا ہے نا وہ ایسے میڈیا پہ نہیں آجاتا ہے ان کے میاں میڈیا پہ نہیں آئے انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں سامنے آنا یہ آئی ہیں بہن لیکن پتہ نہیں کتنی ہی زیادہ مشکل سے آئی ہیں اندر سے مر کے کیمرے کے سامنے آئی ہوں میرا دل نہیں کرتا میرے میاں بڑی مجبوری کے ساتھ بے جا مجھے تو بہت زیادہ مشکل سے ایک بندہ میڈیا پہ آتا ہے کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ اس کی ویڈیو بنے سب کے سامنے آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی حالت تو ان کے بچے جو ہیں وہ بھی ابھی میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ان کے پاس گھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہر طرف سے پریشان نہیں مجھے ہر طرف سے پریشان نہیں ہمیں کیا کروں کہاں سے لاؤں اس سے مانگوں عورت کے لیے جو مشکل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مشکلیں بڑھتی جاتی ہیں عورت کے لیے عورت کے لیے کوئی بھی اثانی کا رہستہ نہیں ہوتا جب وہ عورت مشکلات میں گر جاتی ہے ایک مرد کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوتی ہے اگر وہ مشکل میں بھی ہونا صحیح ہو تندرست ہو تو وہ کوئی اپنا ذریعہ بنا لیتا ہے لیکن عورت بچاری کیا کرے اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں زمانے کو فیس کرنا جب یہ پیدل چل کے اپنے جوان بیٹی کو جاتی ہیں تو واپسی کبھی کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے بندے کو تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے یہ رکشے کا کرایا نہیں دے سکتے اگر رکشے کا کرایا دیں تو اتنی تو انکم ہی نہیں ہے ان کی تو یہ پیدل جاتی ہیں پیدل آتی ہیں یہ بہن بہت زیادہ مشکل اور تکلیف میں ہے ان کے میاں کا علاج نہیں ہو پا رہا ان کے گھر میں فاکے ہیں تو سامنے ایک سکرین کے اوپر نمبر شو ہو رہا ہے جس پہ ان کا جیز گیش بنا ہوا ہے میری آپ تمام سے گزارش ہے آپ پوری تصدیق کریں پوری تصدیق کرنے کے بعد آپ اپنی مرضی سے ان کی جتنی زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ ہیلپ کریں تاکہ یہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کر سکیں اور اپنے میاں کا علاج کروا سکیں جو بچے ہیں چھوٹے جو سکول جانے کے قابل ہیں انہیں سکول یہ اپنے بچوں کو سکول میں اچھی سے اچھی تعلیم دلوا سکیں جو ان کی بچی ہے اس کی انہوں نے شادی کے لیے جو بھی یہ اپنا دہیج بنانا ہے وہ بنا سکیں اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکیں اللہ آپ کو ان ساری جو بھی آپ ان کی ہیلپ کریں گے خدمت کریں گے اللہ آپ کو اس کی بہتر سے بہتر جزا دے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل نوٹسکیشن کو آن کریں اللہ حافظ